اسلام علیکم دوستوں دوستوں تو آج ہم بات کریں گے موسیٰ بن نصیر کے بارے میں ان کے حالات زندگی اور واقعات کے بارے میں تو چلیں چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف موسیٰ بن نصیر کا آبائی خاندان مسیحی تھا اور این التمر میں مقیم تھا شام اور ایران کی سرد پر واقعی شہر این تجارتی مرکز تھا خالد بن ولید نے این التمر فتح کیا تو آپ کے والد نصیر کو گرفتار کر کے مدینہ بھیج دیا دستور کے مطابق وہ غلام تھا لیکن قبول اسلام کے بعد اس کے مالک عبدالعزید بن مروان نے آزاد کر کے دوست بنا لیا موسیٰ کی پیداش اہد فاروقی انیسویں ہجری میں ہوئی آپ کی تعلیم و تربت اسماؤل میں ہوئی جس میں عمر بن عبدالعزید مجدد علف اول پرورش پا رہے تھے عبدالملک نے موسیٰ کو بسرا میں خراج وصول کرنے کا افسر مقرر کیا لیکن جلدی موسیٰ پر بد دیانتی کا الزام لگا کر لگا تام آپ اپنے مربی عبدالعزید کی سفارش پر سزا سے بچ گئے عبدالعزید نے موسیٰ پر آیت کردہ جرمانہ اپنی جیب سے ادا کیا عبدالعزید نے انہیں اپنے پاس مصر میں بلایا وہ موسیٰ کی دیانت و ذہانت سے آگا تھے اور جانتے تھے کہ انہیں عظیم کام سونپے جا سکتے ہیں چنانچہ انہیں افریقہ کی گورنری کا منصب سونپا گیا ناظرین موسیٰ بن نصیر اچھے جرنیلی نے بہت اچھے منتظم بھی تھے اور اس سے بڑھ کر یہ کہ وہ مبلک اور مسلح تھے بربر قبائل کو جو مسلسل بغاوتوں کے عادی تھے اور سخت سے سخت گورنروں کے مظالم برداشت کرنے کے سبب مسلمانوں سے منتفر ہو رہے تھے ایک ایسے ہی مسلح کی ضرورت تھی جو ان کی نظریات کی تطہیر کر سکے اسلام اقتار کو ان کی دلوں میں بٹھا سکے اور انہیں اسلام کی مبلک بنا دے موسیٰ بن نصیر افریقہ پہنچے تو انہوں نے قبائل میں گھل مل کر انہیں یقین دلایا کہ مسلمان کی حیثیت سے ان میں اور موسیٰ میں کوئی فرق نہیں اور وہ انہی میں سے ہیں اس نئے انداز پر بربر قبائل کے خوشدوار حیرت ہوئی موسیٰ کی فوجی کمانڈر تارک بن زیادت خود بربر تھے اور قوت ایمانی اور جذبہ جہاز سے قوت ایمانی اور جذبہ جہاز سے معمول دل رکھتے تھے تارک بن زیاد میں سات ہزار بربر فوج کی دینی و فوجی تربیت کر کے اسے کسی بھی بڑی موم کے لیے تیار کیا غرد بربر قبائل کو اعتماد میں لے کر انہیں متحدہ کر کے ان کی تربیت کر کے اور انہیں جذبہ جہاز پیدا کر کے فتح اندلس کا پہلا مرالہ مکمل ہو گیا کاؤنٹ جولین کی طرف سے اندلس پر حملے کی دعوت ملنے پر وہ وقت آئے گا جس کا مسلمانوں کو انتظار تھا اور اڑر کا ظلم واضح ہو چکا تھا اس کی بد کرداری سامنے آگئی تھی اندلس میں نہ صرف یہودی مظلومیت کی زندگی بسر کر رہے تھے بلکہ غات قوم کے عمام بھی تنگ تھی عمرہ بھی بادشاہ سے تنگ آئے بیٹھے تھے معاشرہ ہر لیہا سے گل سڑ گیا تھا اور ایک نئے انقلاب کا متقاضی تھا تارک بن زیاد نے اپنے ابتدائی خطاب میں مظلوم کی حمایت میں جنگ اور خدا کا پیغام پہنچانے کی جذبات ابھارے اور مجاہدین سردھڑ کی بازی لگانے پر آمادہ ہوئے موسیٰ نے اس وقت پر نہایت محتاط ترز ملک تیار کیا پہلے کاؤنٹ جولین کی وفاداری کا امتیان کیا اور پہلے حملہ اس سے کروایا پھر تارک بن زیاد کو سات ہزار مجاہدین کے ساتھ پھیجا اور پانچ ہزار بطور کمک روانے کی اور جو ہی گاٹ اسٹ کی فتح کی خبر ملی خود بھی اندلس پہنچے اور فتوہات میں حصہ لیا تو ناظرین بات کرتے ہیں موسیٰ بن نصیر کے دردناک انجام کی بدقسمتی سے موسیٰ کا انجام بہت بہت نیت دردناک ہوا ولید بن عبد الملک نے موت سے قبل موسیٰ کو دمشق واپس پہنچنے کے حکمہ دیئے دی موسیٰ بن نصیر کا نیمت اور زرور جوائر کے ساتھ پائے تخت وافسی کے لیے روانہ ہو چکا تھا ولید کے مرض الموت میں مبتلا ہونے کے بعد موسیٰ بن عبد الملک کی خواہش تھی کہ موسیٰ کا ورود دمشق میں ولید کی موت کے بعد اور اس کی اپنی تخت نشینی کے وقت تو ہو لیکن موسیٰ بن نصیر اپنے موسن اور مربی کی خدمت میں جلد اس جلد حاضر ہو کر تحفے اور طائف اور مال اور غنیمت پیش کرنا چاہتا تھا لہٰذا سلمان کی خواہش کے خلاف نیاج سرت سے یہ پائے تخت موچا ولید کی طرف سے موسیٰ کی بے حد عزت افضائی ہوئی انتقام کی آگ کو تھنڈا کرنے جلے سلمان نے تخت نشین ہونے کے بعد موسیٰ کی تمام عزازات اور مناسب سے محروم کر دیا اور اس کے تمام جایدہ ضبط کر لی یہی نہیں بلکہ جب کسی صاحب اثر شخصیت کی ایماؤ پر موسیٰ کو کیسے نکالا گیا تو مسلمان نے اس پر کئی لاکھ کا جرمان نافذ کر دیا موسیٰ اس قدر کسیر اور کمبطور جرمان عدا کرنے کی قابل نہ تھا کہاں فاتح اس پین کی حیثیت سے شانت شانت تذکو احتشام اور کہاں اب ایک تنگ دست انسان جو دو لکنوں کا بھی موتاجو سلمان نے ان کے بیٹے عبدالعزید بن موسیٰ کو جسے وہ اپنا نائب بنا کر آئے تھے قدل کر دیا موسیٰ کو کچھ دیر جیل بھی ہاتھ نہیں پڑی اور اسی جیل میں ان کی بیٹے کا سر انہیں دکھایا گیا جس پر اسی سالہ بزرگ منتظم و جرنیل کا تبصرہ صرف یہ تھا کہ سلمان نے ایک اس جوان کو مارا ہے جو رات کو اللہ کی عباد کرتا تھا اور دن کو روضہ رکھتا تھا یہ صدمہ بظاہر انہوں نے صبر سے برداشت کیا لیکن بیرہ نے سالی میں ایک نیک اور باسلائیت بیٹیگ موت ان کے لئے ناکابلے برداشت ثابت ہوئی اور قید سے آزاد ہونے کے بعد نہایتی غربت میں ان کا انتقال ہو گیا موسیقی 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 موسیقی